بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عاطف تاریہ اور میرا چینل دیکھنے ہیں عاطف اسیو آج کے جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے ایفلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے اور میں نے ایفلیٹ مارکٹنگ سے کس طرح تک سا کمایا اور کس طرح آپ ایفلیٹ مارکٹنگ سے پیسہ جنرلٹ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں ایمازون ایفلیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تین سال سے میں ایسیو سیکھ رہا تھا اور ایمازون ایفلیٹ پر کام کر رہا تھا تو آئیے میں آپ کو کچھ آورویو دیتا ہوں اپنے ایفلیٹ ڈیشورڈ کا ایمازون کی کہ کس طرح مجھے جو ہے وہ منتھلی پی آؤٹ ملتی جا رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پچھلے ماہ جو ہے مجھے 328 ڈالر جو ہے پی آؤٹ ہوا ہے آہ جون ون ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور یہ جون ٹوینٹی نائن میں مجھے پی آؤٹ یہ ریسیو ہوا ہے ٹھیک ہے اس ماہ کے جو پی آؤٹ ہے وہ 63 ڈالر ہے جو کہ اس کے منتھ کے اینٹ پر ملے گی مجھے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جترے بھی آپ منتھ چیک کریں گے سب منتھ میں آپ دیکھ لیں کوئی نہ جو ہے وہ آرنگ ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے آہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اگر ایک اور پی بھی جنریٹ نہ ہو تو اس پر بھی سبر کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں سبر کے قریم دی گئے اور سبر کرنے والے قجب دیا آیاتا ہے اور اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے یہ ون ون ایٹ ڈالر ہے دو ایٹی ون ڈالر ہے ون سکس ٹو ٹو سیرو فائیو ٹھیک ہے یہ ایٹی ایٹ ڈالر ہے ون پورٹی دو ڈالر ہے تو یہ ایمازون ایپلیٹ سے جنریٹ ہوئے پیسے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر منت میں میری انکم ہے الحمدلہ ترجل تقریباً دوہزار سترہ سے یہ کام میرا چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارننگ ساری جو ہے ہر منت مجھے پی آؤٹ ہوتا ہے اس میں سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں نہیں کرتے کہ پی آؤٹ ہوتا ہے ایسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ تو لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب وہ یہ اس لئے دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرسٹ ویلڈ ہو ٹھیک ہے اور آج کی میں آپ کو ارننگ دکھاؤں اپنے ڈیشورڈ کی آپ چیک کر سکتے ہیں جولائی نائن آہ ٹوائنٹی ٹوائنٹی یہ میرا ڈیشورڈ ہے اور آہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ کلکس بہت کم ہیں کیونکہ میری سائٹ کافی ڈاؤن ہو گئی تھی آہ میں ایک اپ ڈیٹ میں گوگل کے آپ دوبارہ سے کچھ محال ہونا شروع گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹین آرڈر ہیں سو سولہ آرڈر ہیں الحمدلہ ضرورت ان چار پروڈکس کے دو دو آرڈر ہیں اور باقیوں کے ایک ایک آرڈر ہیں اور یہ سولہ آرڈر ہیں ٹوٹل یہ ایک جن کی سید ہے اب یہ اس کا ریونیو ابھی جنیٹ ہوگا اور یہاں پیچھ ہو ہوگا تو بتانے مستد ہے کہ یہ ایفلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے ایمیج کے ذریعے کے ایفلیٹ مارگٹنگ ہوتی ہے ایفلیٹ مارکٹنگ ایفلیٹ ہوتی ہے وہ خود کرتے ہیں کہ古 بلڈر کتے ہیں جو ایم آسون پی سیل ہوتی ہیں اور وہ شپ ہوتی ہیں یہ فیزیکل پرڈکٹس ہوتی ہے اور اس پر کمیشن دیا دیتا ہے ایم آسون ایفیلٹ بلکل بہت زیادہ مشہور ایفیلٹ پروگرام ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ میری فائی ویڈیوز ہیں کہ آپ پسرہ اس کا آرٹیکل وغیرہ پرڈکٹ پر لکھ کے اور کے جیر فارمولا کو جوز کر کے کی ورڈ گورلن ریشو کو جوز کر کے آپ جو اپنی آرٹیکل کو بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رین کروا سکتے ہیں اور اسے جو ہے انکم کر سکتے ہیں ایم آسون جو ہے یہ بہت کھوڑا کمیشن دیتا ہے یہ چار پرسن کمیشن دیتا ہے تو یہ یہ اور بھی تھوڑا سے دیتا ہوں آپ کو کہ ایفیلٹ مارکننگ ہوتی کہ ہے ایک سمپل سا میں آپ کو سینریو بتاتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوں تو کوئی بھی کمپنی مجھے کہتی ہے کہ میری یہ پرڈکٹ آپ سیل کرو ہم آپ کو ہم آپ کو کمیشن دیں گے تو پرڈکٹ اس کمپنی کے ہوتی ہے اور آپ جب سیل کرتے ہو مارکٹ میں آتے ہو اور اس کو سیل کرتے ہو اپنی کسی کوشش کے ذریعے تو آپ کو جو کمپنی کمیشن دیتا ہے یہ ہوتی ہے ایفیلٹ مارکننگ تو اسی طرح آن لائن جو ہے یہ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ ایفیلٹ مارکننگ کرتے ہیں ان کے پروگرامز کو جوائن کرتے ہیں اور ان کی پولیجز کو جو ہے فالو کر کے اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جوائن ایفیلٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جوائن ایفیلٹ کرتے ہیں آپ اس کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اس میں سے پروڈکٹ آپ کو سرچ کرتے ہیں امازون اگر آپ جوائن کر رہے ہیں تو اس میں ملینز پروڈکٹ ہیں اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنے کون سی پروڈکٹ کو چھوز کرنا ہے ٹھیک ہے کس نچ کو کس مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے بہت بڑی مارکٹ ہے فنیچر بھی ہے اس کے اندر اس میں اس میں ڈراغ کی گوٹس بھی ہیں کیس بھی ہیں پورا جنرل سٹور بھی ہے بہت تچھ ہے اس کے اندر تو آپ کو اپنے مطلب کے جو جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس نچ میں میں جانا چاہتا ہوں اس مارکٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پروڈکٹ آپ کو فائنڈ کرنا ہوگی اور اس کے بعد پروڈ کرنے کے لیے پروڈ کرنی ہوگی اور اس کے بہت ساتھ طریقے ہیں بلوگ بنا کے پروڈ کر سکتے ہیں فورم بنا کے پروڈ کر سکتے ہیں شوشل میڈیا کے پیجز جیسے پیج ہوتا ہے ٹویٹر کا پیج ہوتا ہے یا اسٹاگرام کا پیج ہوتا ہے اس کو بنا کے اس کے آپ اس پروڈکٹ کو پروڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹریک سیلز یہ جو کمپنیز ہیں ان کا اپنا سیل کا ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ وہ دکھاتی ہیں کہ وہ کتنے جیسے یہ دکھا رہی ہے کہ 16 آپ نے آرڈر کر دیئے ہو گئے آپ کے لنک سے تو یہ ٹریکنگ ہمیں بتا رہی ہے کہ اتنے کرکس آ رہے ہیں اتنے آرڈر آ رہے ہیں شپ ہو گئے ہیں اتنی کرمرجن ہو رہی ہے یہ پورا سسٹم ان کا پناہ ہوتا ہے اور اردر کمیشن اس کے بعد پھر ہوں جے کمیشن ان ہو رہا ہے یہ توٹل ان یہاں دکھا رہا ہے 1.25 لالر ہے ٹھیک ہے یہ میری بہت کم ہے اس لیے بہت سے کہ میری اپ ڈیٹ میں میری سائی کس ڈاؤن ہو گئی تھی اب دوارہ سے ریکوبر ہو رہی ہے تو یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کمیشن مل جاتا ہے یہ بہت سیمپل سا سٹیپ ہے کوئی میں کوئی اتنی جریبی والی اور مشکل والی بات نہیں ہے یہ ہے فیزیل بارڈرکس ٹھیک ہے ایمازون کی جو پروڈکس ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ ایمازون کی پروڈکس بہت کم دیتی ہیں میسے یہ ایمازون پہ دو تین ساتھ ستم کرتا رہا تو دیجٹل پروڈکس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ای بوکس ہو گئی کوئی سوفٹیئرز ہو گئے دیگر اس طرح کے فورسز ہو گئے یہ دیجٹل پروڈکس کلاتی ہیں کہ اس میں آپ کو شپ نہیں کرنا پتا لیکن اپنا سکر نولیج جوائیں وہ لوگ کتابوں کی صورت میں لوگ ویڈیوز کی صورت میں بیچتے ہیں تو ان کو آپ پرموت کر کے اس میں کمیشن لے سکتے ہیں اب دیجٹل پروڈکس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں کمیشن بہت زیادہ ہے اس میں 50 ڈالر 50% بھی کمیشن ہے مثلا اگر 20 ڈالر کی بھک ہے یا کورس ہے تو اس میں سے کوئی 50% بھی دیتا ہے کوئی 60% بھی دیتا ہے کوئی 100% تک نہیں کمیشن دیتے ہیں آپ ہنڈر پرسن کمیشن کیسے کو دے دے سکتا ہے تو ہنڈر جی ہاں جو رسول براؤسن کا جو ہے ون اوے فنل جو ہے وہ ہنڈر ڈالر جو ہے پی آؤٹ دیتا ہے تو اس سے کے اور بھی بہت سائے پروگرم ہیں جو پورا پورا ہنڈر پرسن کمیشن دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم کسٹومر ویلیو دیتے ہیں لائف ٹائم کسٹومر ان کا بن جاتا ہے پھر وہ اس کو ایمل مارکٹنگی زیادی اس کو دیگر پروڈکٹس پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 50 سے لے کے ہنڈر ڈالر تک وہ پی آؤٹ کرتے ہیں اور دیجنل پروڈکٹ میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے پروڈکٹ تو آپ کو بنوانی پڑتے ہیں پھر آپ کو پرموٹ کرنی پڑتے ہیں اور ڈیجنل پروڈکٹ میں ایسا نہیں ہوتا بس ایک بار آپ کو تھوڑا سی محنت کرنی ہوتی ہے پھر نئی کورس بنانے میں یا بیڈیوز بنانے میں یا کوئی ای بک بنانے میں تو اس بات آپ نے اس کو پرموٹ کرنا ہے اس لئے وہ لوگ 50 سے لے کے ہنڈر تک جو ہے وہ جو ہے پرموٹ کرتے ہیں اب اس میں پلیٹ فرم کون کون سے ہیں تو اس میں ایمازون ایمازون ایفیلیٹ پروگرام ہے کلک مینگ ہے کلک مینگ میں بہت سارے نیچ ہیں ہیلپ پروڈکٹس ہیں اس میں انڈیشنل پروڈکٹس ہیں اس میں شیئر ہے کلک فنل ہے کلک فنل بہت اچھا پروگرام ہے یہ ٹوینٹی سے ٹوینٹی پرسن کمیشن دیتا ہے پھر پیمنٹ دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک بار یہ سیل کبھا دیا کلک فنل کیا ایک سیل فنل ہے یعنی کہ آپ لیننگ پیج بیلڈر ہے ایک چلی ہے یہ لوگ اس کے ذریعے جو ہے اپنے کلائنٹ کو لیتے ہیں ایمال مارکٹنگ کرتے ہیں اور اپنی چیزیں بیٹھتے ہیں کلک فنل اگر آپ کسی ان کا بکھواتے ہیں تو نیکسٹ منت جب ایک تو پہلے تو کمیشن دے گا اور نیکسٹ منت جب وہ دوبارہ پی آؤٹ کرے گا ہر منت بیلنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ آپ کو کمیشن دیتا ہے اس طرح بیلڈر آل ہے یہ بھی کلک فنل کی طرح پروڈکٹ ہے اس میں بھی بہت اچھا کمیشن ہے لینڈنگ پیج ہے اس سے سستا ہے چیز ساری اس کے اندر اس کے اندر آٹو رسپونڈر بھی ہے بیلڈر آل کے اندر تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ایفلیٹ پروگرام بھی یوز کر سکتے ہیں شوپی فائی ہے یہ ایک آمرس پلٹ فرم میں اگر آپ ایک آمرس کام کرنا چاہتے ہیں شوپی فائی کا ایفلیٹ پروگرام بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے جوائن کر سکتے ہیں اور اس حدہ باری پلس ہے یہاں پہ بھی ڈیشنل پروڈکٹس ہیں جہاں بھی دونوں پہ ڈیشنل پروڈکٹس ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بہت سارے دو نمبر چیزیں دو نمبر کام بھی کرتے ہیں لوگ تو آمیں وہی چیز پروڈکٹس نہیں ہے جو پہ جانون ہو جس کا آہ ریٹرن ریٹ کام ہو اور جو پے آؤٹ بھی اچھا اور اس کا جو ہے وہ گریوٹی بھی اچھی ہو یعنی کہ لوگ زیادہ پروموٹ کرنے والے اور ریٹرن ریٹ بھی کام ہو اور ہم ایسے بھی مسلمان اب مسلمان وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی بیچ رہا ہے تو ہم یعنی کہ کیا پسند کریں گے کہ ہم ہم وہ چیز بیچیں جو کیا اگر میرا میں ہی میرا ہی بھائی کو ہی ہو لینے والا ہو تو ہم اس کو غلط چیز پسند کریں گے کہ اس کو بیچیں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا تو مسلمان کے لیے یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا غوارہ نہیں کر سکتا تو اس لیے وہی چیز پروڈکٹ جو ہے سیپ کریں کیونکہ واقعی ورث رکھتی ہو اور لوگ کے فائدے کے لیے ہو تو آئندہ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہ کس طرح میں آپ ایمازون کلک میں ان چیزوں پر کام کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور جو ہے وہ اس کو آگے پرموٹ بھی کیجئے تو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں یہ جو لسٹ مہا میری آنی ہوئی ہے کچھ ایڈ گوگل ایڈ سے ہوئی ہے وہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کیا ایمازون ایفلیٹ کے لیے ایڈ چلانا ٹھیک ہے یہ بھی انشاءاللہ آگلی ویڈیو سے بتاؤں گا ہو بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جوائن کیجئے میرے اس چینل کو گھروں کیجئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے واتس ایپ نمبر میں میں ایڈ کر دیتا ہوں اس میں بھی آپ مجھ کو ٹیکس کر سکتے ہیں کہ نہ کیجئے صرف ٹیکس کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ